اسلام علیکم میں ہوں غلام نبی آج ہم لوگوں نے جو نیفٹ لیکچر میں سیکھنا ہے آئیے دیکھتے ہیں می آسس جی سٹوڈنٹس میٹ آسسس ڈسکس کیا ہے میٹ آسسس میں دوسرا بڑا فیز ہمارے پاس می آسسس ہوتا ہے اصل میں ہمارے پاس دو طرح کے سیل ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے باڈی کے سیل جنہیں کہا جاتا ہے سومیٹک سیل اور دوسری ہوتے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے جرم لائن سیل جی سٹوڈنٹس آج ہم لوگوں نے جرم لائن سیلوں کی اندر ریڈکشن آف کروموسومز کو ڈسکس کرنا ہے that is called می آسس تو ہم کہتے ہیں می آسس جو ہے وہ گریک ورڈ می آن سے نکلا ہوا ہے جس کے مطلب ہوتے ہیں to make smaller چھوٹا کرنا کم کرنا تو ہمارے پاس یاد دکھے گا کہ می آسس کو ہمارے پاس سب سے پہلے جس بندے نے ڈسکرائب کیا تھا اس کا نام ہے آسکر ہارٹ ویگ اس بندے نے سب سے پہلے اس کو ڈسکرور کیا تھا اکارڈنگ ٹو ہم می آسس ہے کیا چیز می آسس is the process by which one deployed eukaryotic cell divide to generate four haploid daughter cell یعنی ایک ڈیپلائیڈ ڈیو کیریوٹک سیل کیا کرتا ہے کیونکہ ڈیپلائیڈ ہے اور بندہ کیا ہے ہپلائیڈ ایک سے کتنے چار یعنی اس کا مطلب یہ کہا ہے ایک ڈیپلائیڈ ڈیو کیریوٹک سیل چار ہپلائیڈ ڈاٹر سیل میں تقسیم ہوتے ہیں اور یاد دکھے گا جو ہمارے پاس ڈیپلائیڈ گروموسومز دو ہو گئے اور ہپلائیڈ ہاف ہو گیا دو کا ہاف آدھا ہو گیا تو کہتا ہے ڈیپلائیڈ مینز دا سیل وید کروموسومز آر ان پیرز لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کس کی ہپلائیڈ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر کروموسومز پیر میں نہیں ہوتے ہیں بلکہ کیا ہوتے ہیں ہاف آدھا آدھا ایک کروموسوم رہتا ہے پیر کی شکل میں نہیں رہتا تو ہم کہہ سکتے ہیں کی میوسیس کی میوسیس کیا ہے میوسیس دا پروسیس بائی ویچ ون ڈیپلائیڈ یوکیریوٹک سیل ڈیوائیڈ ٹو جنریٹ کیا ہمارے پاس فور اپلائیڈ ڈاٹر سیل وید ہاف نمبر آف کروموسوم اس کالڈ میوسیس بتایا ہے گریگ ورڈ میون سے نکلا ہوا جس کے مطلب ہے میک سمالر اور کروموسوم کی یہ ریڈکشن ہوتی ہے تو سب سے پہلے میوسیس کو کس نے ڈسکور کیا تھا آسکر ہرٹ ویگ نے کب کیا تھا اٹھارہ سو چھہتر میں اس نے کہا تھا کہ اس کا جو سٹارٹنگ فیس ہوتا ہے وہ مائٹ آسیس جیسا ہی ہوتا ہے یعنی اس میں بھی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے سب سے پہلے انٹر فیس ہوتی ہے جس میں جی ون فیس ایس فیس جی ٹو فیس یہ تینوں بیسک فیس ہونے کے بعد پھر جا کے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے میوسیس ون اور میوسیس ٹو کے الگ الگ ہمارے پاس پروسس ہوتے ہیں انٹر فیس کے بعد دو الگ الگ فیس گزرتے ہیں جن میں میوسیس ون اور میوسیس ٹو ہوتی ہے تو ہم لوگ سب سے پہلے بات میوسیس ہمارے پاس میوسیس ون جو ہے وہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے اس میں ہم لوگ جب میوسیس ون کی بات کرتے ہیں تو میوسیس ون کو ایکچولی ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کہہ جی ہومو لوگرز کروموسوم ڈیپلائیڈ سیل کے اندر کے ہوتے ہیں سیپریڈ ہو جاتے ہیں اور ٹو ہیپلائیڈ ڈاٹر سیل جو ہوتے ہیں وہ پروڈیوس ہوتے ہیں یاد رکھے گا ان میوزز کیا ہوتا ہے کہ ہومو لوگرز کروموسوم ڈیپلائیڈ سیل کے اندر کے ہوتے ہیں سیپریڈ ہوتے ہیں اور ٹو ہیپلائیڈ ڈاٹر سیل پروڈیوس ہوتے ہیں میوسیس ون میں پھر وہ جو دو ہے پلائی ڈاٹر سیل ہمارے پاس پیدا ہوتے ہیں وہ اگین ڈیوائیڈ ہوتے ہیں میوسیس سیکنڈ میں اور تب جا کے ہمارے پاس کے ہوتے ہیں وہ دو سے مزید دو اور بنتے ہیں تو یوں ایک سیل سے چار سیل بنتے ہیں تو جیسے دور بھی مائٹوسیس کا فیز تھا ویسے یہاں پر بھی ہے کیریو کارنیسس کا بھی اور سائٹو کارنیسس کا سٹیپ ہوتا ہے سب سے پہلے نوکلیس کی تقسیم ہے تو پروفیز میٹا فیز اینا فیز ٹیل آفیز تو یہاں پر چونکہ میوسیس ون ہے تو ہم کہتے ہیں پروفیز فرسٹ ہوگی پھر میٹا فیز فرسٹ ہوگا پھر اینا فیز فرسٹ ہوگا اور پھر ہمارے پاس کیا ہوگا ٹیل آفیز فرسٹ ہوگا تو ہم سٹوڈنٹس کہہ سکتے ہیں کہ پروفیز ون جو ہے وہ میوسیس کا سب سے لانگیس فیز ہے سٹوڈنٹس بہت دفعہ ابجیکٹیو میں یہ بات آتی ہے اور اکثر سٹوڈنٹس اس بات میں گلتی کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ پروفیز is the longest phase in میوسیس پوچھا جائے کہ سیل سیکل کا سب سے لمبا فیز کیا ہے تو آپ بتائیں گے انٹر فیز اگر پوچھا جائے پروفیز اپنا میوسیس کا سب سے لنگا فیز کون سا ہے تو لمبا فیز کون سا بنا اس کا پروفیز ہوتا کیا کیا ہے اس دوران یہ آپ کو سمجھانا مقصود ہے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس during this stage chromatin condense into the chromosomes تو کہتا ہے ہمارے اس stage میں کیا ہوتا ہے chromosome بنتے ہیں chromosome کی conduction کے بعد تو ہمارے پاس پھر کیا ہوتا ہے جی chromatin condense into the chromosomes the homologous chromosomes line up with each other and then form a pair by the process called synapses یعنی کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس کروموزوم اس طریقے سے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جاتا کہ sister chromatinx دکھائے گیا ہے sister chromatinx homologous chromosomes ہیں اور ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں جب دوسرے کے قریب آتے ہیں that is called synapses synapses کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس crossing over ہوتی ہے crossing over میں دیکھیں کہ as a hole یہ brown دکھنے والا جو کروموزوم ہے یہاں پر اس کا تھوڑا سا بلو ہو گیا اور اس کا جو پورا بلو تھا اس کو تھوڑا حصہ brown ہو گیا اس کا مطلب انہوں نے اپنے سیگمنٹ کا تبادلہ کر لیا تو جب ہمارے پاس sister chromatinx جب homologous chromosomes کے crystal chromatinx ہوتے ہیں وہ دوسرے والے non sister chromatinx کے قریب آتے ہیں تو اپنے segments کا تبادلہ کرتے ہیں اس طرح سے ان segment کا تبادلہ کرنے کے process کو کیا بولتے ہیں ہمارے پاس crossing over بولتے ہیں تو دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس during this stage chromatinx condense into the chromosomes the homologous chromosomes line up ہوتے ہیں with each other and farm a pair by the process called synapses پھر کیا ہوتا ہے each pair of homologous chromosome is called bi-valent پیر جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے bi-valent اس طرح سے ہمارے پاس chromosome ایک اس کے سامنے دو پھر یہ تین یہ ہمارے پاس چار کیا بن گئی bi-valent chromosome کا set-up بن گیا each bi-valent has four chromatids so the may also called tetrated بھی کہہ سکتے ہیں اسے tetrate بھی کہہ سکتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے جب یہاں سے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہے جب دو non sister chromatids of homologous chromosome وہ ہوں گے homologous لیکن کیا کہلائیں گے دو الگ الگ چونکہ chromatids ہوں گے الگ الگ chromosomes ہوں گے تو کہتے ہیں وہ non sister chromatids homologous chromosome join each other at the certain point along their length لمبائی کروکے خاص مقام سے کیا کریں گے جڑیں گے جس جگہ سے کروموسوم دوسرے کے ساتھ جا کے چپکیں گے جڑیں گے اس مقام کا نام کہیں گے کیاز میٹا اور جب یہ non sister chromatids آپ پاس میں کیا کریں گے attach ہوں گے تو اس non sister chromatids homologous کیا کریں گے کیاز میٹا کے مقام پر جڑنے کے بعد exchange their segments کریں گے اس segment کے تبادلے کو آپ لوگ کیا بول دیتے ہیں ہمارے پاس crossing over ہے بہت 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 دفعہ ایکسیم میں ہاتی ہے کہ what is crossing over تو آپ نے define کرنا ہے کہتا ہے جی in paraphrase one in paraphrase one the non sister chromatids of homologous chromosomes کیا کرتے ہیں exchange their segments اور پھر کیا ہوتا ہے سیگمٹس کرتے ہیں parts کو ٹوٹوں کو الگ الگ حصوں کو and the phenomena is known as crossing over تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس normal mechanism دکھایا گیا ہے تو اس کے ذریعے جب ہمارے پاس یہ کہتا ہے crossing over ہوتی ہے exchange of segment result in the recombinant of genetic information اس صورت میں کیا ہوتا ہے جتنی بھی genetic recombination ہوتے ہیں جتنی بھی genetic information ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے دوبارہ سے exchange ہوتی ہے اور بہتر qualities کی خصوصیت جو ہوتی ہیں وہ germline cellوں میں یا gametes میں بہتر ہو کر آگے پہنچتے ہیں after crossing over کیا ہوتا ہے each pair of homologous chromosomes remain as a bi-valentary رہتا ہے اور اس کے بعد nucleic enveloped ٹوٹے گا اور سارے کروم chromosomes مائٹوسس کے جیسے ہی کیا ہوگئے spindle fiber پر پھیلیں گے اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا دو کانیٹوک اور fiber زالہ کا لگتا ہے کہ اس کو attach کریں گے اور poles کی اوپر اور جب ہی ہمارے پاس overall arrangement ہوگی تو یہ بلکل پروفیس جیسی ہی ہوگی اپنا مائٹوسس کے پروفیس جیسی ہی ہوگی اس کی diagram دکھا دیتے ہیں آپ کو یہ interface ہے جس میں cell نے تیاری کی ہے اس کے بعد ہمارے پاس پروفیس ہے اس میں دیکھیں یہ کروم chromosomes پوری کی طرح blue پورا ہمارے پاس red دکھایا گیا اور کروم chromosomes وہ اپنے پولز کی طرف جا رہے ہیں پروفیس کے لیٹ پوزیشن میں کیا ہیں یہ کروم chromosomes ایک دوسرے کے اوپر overlap کر گئے ہیں اور آپ ساملے overlap کے دوران کیا ہے یہ ساملے کے دوران کا crossing over کر رہے ہیں کیاس meta formation ہوئی ہے کیاس meta formation کے بعد ہمارے پاس کیا crossing over ہوگا crossing over ہونے کے بعد جتنا red ہے red کا تھوڑا سا حصہ کیا ہو جائے گا blue ہو جائے گا blue کا تھوڑا سا حصہ red ہو جائے گا اور جب بھی crossing over ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا nuclear envelope خائب ہو جائے گا یہ nuclear envelope ٹوٹ جائے گا جسے کیا ہوگا یہ overalls کروم chromosomes کے اوپر یا اپنا جو nucleus کے اندر ہے جس بنے ہوئے spindle fiber پر کیا جائیں گے پھیل جائیں گے اور آپ کا ساملے پروفیس اور اس کے بعد کیا سٹاٹ ہو جائے گا meta phase اینا فیس ڈیلو فیس جس ٹوڈینٹ i hope so کہ آپ لوگوں کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا اس میں جو important questions بتائیں گے ان کو اپنے اچھے طرح سے یاد بھی کرنا ہوگا اور لکھنا بھی ہے ساتھ میں اور یہ exams کے لئے بہت زیادہ important ہے اللہ حافظ